بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامنے پلال میں میرے بھائی اور دوستوں اسلام علیکم میں یہ ایک فیصلہ کر کے پھر میں آتے چاہوں گا کہ آج میں اتنا ٹائم سٹیج پر نہیں لیا کرتا ہوں اور آج میں اپنے قائدین کا ایک ایک منٹر ایک ہر ایک کل ہوں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں آپ کون ہیں پاکستان پیگل پارٹی کیا ہے اور کار علی بٹو کیا ہے میرے بھائیو آج جب میری کاری کے اوپر پھول پھینکے گئے تو مجھے آنسو آئے کہ یہ بڑی مدد کے بعد یہ پھول مجھے نصیب ہوئے اگر پھول پھینکے جاتے ہیں تو شمیم اور کریم شہید کی جب ہم نے جنگ لڑی تو کھولٹے میں آیا تو اس وقت پھول پھینکے جاتے ہیں تب مجھے خوشی اور ہوتی کہ کسی سے کسی نے انصاف ہو تو کبھی آدمی مجھے بلایا نہیں لیکن میں وہ شخص ہوں شمیم اور کریم شہید کا بدلہ لینے میں میں باہد آدمی ہوں جس پر ایمیجنسی ایکٹ لگا اور اپنے علکے سے نہیں گیا ڈیٹ کامس گورنمنٹ سے مقابلہ کیا اور میں اپنے دوستوں میں ہی رہا اس لیے کھولٹے والے لوگوں ہمارے علکے کا در نام ہی رہی لیتے ہو ہمارے علکے کا نام ہی رہی لیتے ہو کہ ہمیں بھی کس 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 کنجیب کے ساتھ پالا پڑھ گا اس کے ساتھ مقابلہ کچھ سکھاتے ہیں اس لیے ہمارے آپ اچھے علکے ہیں اچھے علکے وہ ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے سارے لیڈلانٹوں کوٹی کے ہیں اور جس طرح یہ کبھی نہ آپ کے سمجھے بیٹھی گئے یہ مل کر ہزار کشویر کا دورہ کریں گے تمہیں انشاءاللہ بادر کرتا ہو کہ اس پوٹلی کے علکے کی چھے کے چھے سی سے آپ آپ کو ملے گی لطیفت پر صاحب کہتے ہوں گے کہ ستاہ سو بوٹ چودری بدل کا میرے علکے کا مجھے شارب آ رہی ہے تو جب ٹکوٹ دے رہے تھے تو میں نے کہا یہ چھپیس ہزار بوٹ میں نے لیا مجھے آ رہا گیا ہے تو اس شخص کو نوٹ ٹکوٹ کو دے دو تو میں ان کے ساتھ ہوں لیکن ٹکوٹ دینے والے ایسے لوگ تھے میرے یہ بھائی تھے تو نہیں دیا گیا تھا وہ پھر انہوں نے ویزارٹ دے دیا ستارہ سو بوٹ چھپیس ہزار کے پاس ستارہ سو بوٹ یہ کہ ہماری ہماری قبلیت پھر کسی طرح دیکھے کہ ہماری نلائکی کیا ہے تو خویرٹے والوں میڈھے آدمی ہوں جوٹ جو ایک دل جو دل جانتے ہو سرسو کا دونوں اس سترہ بھی کبھی دینگی میں جوٹ نہیں بولا اور نہ ہائندہ بولوں گا اور نہ کبھی میرے بولوں گا میں آپ پہنچانے والا ہوں اس لیے کہ آپ وہ لوگ ہیں خویرٹے والوں آپ وہ لوگ ہیں اور نکیار والوں کہ آپ آپ نے دنشمٹ دوہیت ہو گیا اس کے سامنے آبنے سینہ بھلا کر آپ جٹ کر یہاں مقابلہ کرتے ہیں فقر ہے بھلا میں آپ پر یہ ممولی بات نہیں ہے پاکستان کی طرف قتل نہیں بڑھ سکتا ہے دشمٹ کا تو پھر ہماری بخلوک کو ختم کر کے پھر پاکستان کی طرف ہم کوئی دشمٹ جا سکتا ہے ہمارے ہوتے کو جا نہیں سکتا ہے جو رہدان علی مٹو میں ایک سپائی دوستوں کو ایک چھک سکتا ہوں جس وقت جو رہدان علی مٹو کچھ سوائے موت نہیں تو بہت اگر اشریقی کا سامن میں نے پردی ہوتا کر پھینک دی کہ میں اس بوجھ میں لوکری نہیں کروں گا زبردست میں چھکا کر رہی ہوں میرا آقا کا نیاد رکھی آقا کا نیاد رکھی میں یہ جو بچے آج لارے لگا رہے ہیں لکڑک سم اٹھا کر دھتا ہوں کہ میں عیر کے ساتھ کھڑے اگر ادھر سے کھولی گئے یہ دن سے کھڑی یہ سینہ یہ سینہ سے دار کر میں نے کھڑا اور لگا پھولی بیٹر میرے بچوں کی طرف دیکھ رہے سکتے ہیں میرے دوستوں ہم میری پروڑ یہ کم نہیں دی جا کسی پر آسان نہیں کیا ہے اب پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں ہم میرے دوستوں آج اس کے بعد خود رہا ہے جو آج لی زیدہ ہے اور آپ کی ساتھوں کا دو کہا آج یہ ساتھ سنتری کھڑا گیا پاکستان میں ساتھ دو بار کھڑا گیا دوستوں کی حمد نہیں پڑتے ہیں کہ وہ آپ ساتھ ساتھ کو کراس کریں ساتھ سمجھے کی بات ہے ہمیں فکر ہے کہ اس پاکستان پیپل پارٹی میں ہے ہر ایسے چنینوں کی جوانوں کی جواد میں نہیں ہے اس نے بڑا فکر کیا ہے رو جوانوں آپ آپ ساتھ آگے جو ڈالے لگاتے ہو اس لیے میند کرو اوٹھ کے سٹیل سکسی صاحب میند کرو مطلوب انقلابی صاحب آپ میندی ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ میندی نہیں ہیں کبھی کبھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میندی ہیں اور آپ آگے چلتے جائیں اور آپ کچھ پڑھ کے دائیں گے اگر یہاں حقیقت پر سامنا ہوتے تو میں نعرہ مطلوب انقلابی کا وزیر حضر میں مات دیتا ہے اترائی جو بات ہے میرے وہ پان گئے ہیں جو شمیر مستقیر کی لوگ کی لوگ تو سامنے رکھنا کس سیاست میں آئی تھی وہ پان گئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھی تھے تو اس لوگ کو سامنے ہیں لاکر نعرے لکھنا کر ہم بھی ان کے ساتھ ہیں پھر وہ پان گئے اب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں کیا پی ٹی آئی ہے کیا کہا امران امران کی بات اقلال کرنا چاہتا ہوں غیر حضر میں درست ہو جو کسی ایک کی خمسورت بیٹی ہو ہمارے دین میں کیا ہے اس کی بیٹی کو اس کی بیوی کو جب ترستی اس سے چھڑا کر اپنے لیے پسات کر لیں یہ بیتیرے آدم ہیں یہ بیتیرے آدم ہیں یہ بیتیرے آدم ہیں تم گھرانی ہو اس سے کئی کنم بیتے رہے گا کیا پھر انہوں پھر سابق سورٹے سے تلق رکھتے تھے کیا پھر معلوم سے پہتے ہیں جو پاکستان کا ہمیشہ حاضر میں جنڈہ لہرہ کاری ہے تم تو ایسے سے بھی نہیں شخص ہو تم نے تو پاکستان کا پڑا کر دیا ہے ہمیں آدمی بات کو کہتے ہو کس شخص کو کس شخص کو تم نے ہمارے اپر مسلط کر دیا اس لیے یہ شیر تو ہے آپ کی تو میں ریکویش کرتا ہوں ابن نومن قابی کو کیا یہ سمجھ کی طرف خیال نہ رکھیں یہ آپ کے جو فوج ہے جو خیال ہوتے تھی آئے ہمارے حقوں میں آئے ہمارے حقوں میں پتانے ہمارے اور مدف کریں بہشی مرفت